محمد و رسول اللہ حبت میں آتی وجہ کیا مطلب کا سبب کیا اس کی وجہ کیا ہے تو حضرات آئیے میں اس کا جواب یعنی کھل نہیں دے رہا ہوں اور نازم اجلا حضرات اللہ مہ یعنی محمد فاروق صاحب سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں آج بات اللہ مہ یعنی محمد فاروق صاحب سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں کسیوں اور مائی حضرات اللہ سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں دالتانے علوں میں رے دنیا سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں ہمامحلی حضرات اللہ سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں اور کسی بے اس قوم رہا جاتے ہیں بائیش شریع کی آئب حضرت کی دار پر ہمیں اس سوریت کے ماہ ہے possível آپ پاکہ جو کیانی مائی مہین نبعد پر میں ہے محمد و رسول اللہ بات میں آخر وجہ چاہے آخر سبر چاہے تو سنیے کہ یہ دنیا کا کوئی اور انسان نہیں ہے بلکہ امام محمد رضا اس کا مارا ہے امام محمد نے ان کھولانوں کو جواب دیا کہ خبرانے کے ضرورت نہیں ہے سنو اس کا جواب یہ ہے کہ فاقہ 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 کر گئی ہے نہیں ہو کوئی نہ فرمنا جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نبی کو پا سارے کبیر سارے رسالہ جائے جانے آلا حد اپنے خواجہ کرنے سارے کبیر بہتائی مہینی اگیا کہ جو نبی کا ہوتا وہی خوباتا ہو سکتا جو نبی کا نہیں ہوتا وہ خودتا ہر جس میں ہو سکتا ہے اندران سوئیے بات بہت ہوتا ہے لیکن ہاں یخصوص ایک جنسے سے پیغان میں کی جاؤ ہم کنمت ہے اور اس کے ساتھ آپ میں ہو کمان بھائی کنمت پر چلتے اپنے آپ کو کہتے ایمان والے ہیں مسلمان ہیں لیکن آج ایمان بہت قیامی آسانی کے ساتھ لوگ سوڑا کر دیتے ہیں بہت حقیق دولتوں کو چلو سمجھتے ہیں حضرات آپ یعنی کوراں رہو کا جائزہ لو بہت آسانی کے ساتھ آپ میں پہتے دیتی ہو رہی ہے کوئی کسی کو پیسہ دے دیا ایمان کا سوڑا ہو گیا کوئی نظر ہے کوئی دولت کے دیا ایمان لوگ پیسے نظر آ رہے ہیں لیکن مت بھلو سناس کے کنگار کو مت بھلو صحابہ کی سوڑی کو مت بھلو پزکر نے دیتے دور و قریدے کو مت بھلو سناس کے ایمان کو حضرات آپ کہوں گے کی ایسے تو میں ایک ایساق کوئی کرتے کہنا چاہتا ہوں یہ اولوائے کرام پہے رہے ہیں کالبانی اولو میں نظریاں پڑھ رہے ہیں میں بھی درستہ آ کے اندر جو حاصل دیا جو بچوں کو درست دے رہا ہوں اس کے مطابع میں ایک پیسے کرنا چاہتا ہوں حضرات ایک ایساق لو لیجئے گا میں آئی چلتے چلتے پیغان دے رہا ہوں ایمان کو پسند ہو اپنی ایمان کی طولتوں کی آب کا دھترو اس کے باعے میں ایک ایساق لیتے ہوئے چلیے گا مسئلہ یہ کئی نامولی طولت نہیں ہے جہاں تک میرا ایمہ ہے تو ایک ایساق دے کر کے کہے رہا ہوں آج ترازوں میں لو ترازوں میں دو پنے ہیں میں نے کتاب میں دیکھی یہ ہے کہ ترازوں کے پیپنے ہیں ایک پنے دے ایمان کو رگ دیا جائے اور ایک پنے کے اندار یعنی کل میں ترزیبہ کو رگ دیا جائے تو یعنی کل میں ترزیبہ یہ سمیر ایر آسمان سے تھاری رگر آئے گا وہ سمیر اندر آئے گا مطلب کیا اس کی وجہ کیا تو یہ پیغان پہ دیا میرا ہو جی دنیا مالو اگر ہی مان دنیا پہ اگر دنیا کی ساری دولوں تمہارے جگوں پہ لگا پیان پیچائے یکیہ دان کے دھو کرسے دوریاں کے دور پران پیدا میری دید تبیئی اکی سیئے سگی مانکہ مہار دوشمان اوٹھا جانوڑی ہے ایک کشنے خواہ کا خرید رواس گندا میں پیڈھا ملے کے چھو پھر اس کے پھانے سکراتا وہ دور پلیتا ہاں کیا نیسی کو مزرہ میں بھی حصور پر کرتے دیئے چھٹے چھٹے ایک بیتان پر رہا ہو ایک بیتان پر رہا ہو چشنے خوزہ غلی نماز دے بہت سمانے سنے ہوگے باک کرامتیں سنے ہوگے باک عالی کے پہلے ہوگے میرے کی چاندے ہو سب سے ہلتے میرے ایک آسنے کردے میرے چلے کو آپ سمان چلو آپ کو دیکھی آپ کی وہ کون سا جنہ ہے اب آج میں آپ کی دیکھا ہوگا لیکن پاک پاڑی ہے تو لگے ہاں آزرم کے سا وہ چار ملن مدر ساری ہوگی تو اس کے لئے بہت رب ہے اب آج میں کے ہاں آج سم سے پھر چلیے گا یہ تو فاجہ غلی نماز میں چشنے فاجہ غلی نماز میں آپ بہتانے کیا کہہ پہتے ہیں مصطفیٰ دارے رحمت کی بارہ رہا ہے لیکن مدرہ ایک نسان دینا چاہتا ہو آؤ ایک سہن میں ایک واقعہ کردش کر رہا ہے اس کو مجھ پٹھانے کے محاصل ہو گیا ہوا تاکہ چشنے فاجہ غلی نماز میں ایک پرکام میں کرتے چلے جاؤ آنکھوں کے کیاں کی وہ پرد ہے فاجہ غلی نماز کا یہ چشنے آیا جا رہا ہے چشنے فاجہ غلی نماز کا انفرم سہے حضران سبھی میں فاجہ غلی نماز میں آتے ہوگے کتنا تو چندتے ہیں کہ اچھے پھرکی بار فاجہ غلی نماز جی کو آئے رسول کا آجازہ ہے حضران بہت ساری چیزیں لیکن آؤ ایک نشاء تحلی نماز کی تاریخ میں دو فاجہ غلی نماز کی جو پرکام میں رہا چاہتا ہو اس کو آج سنتے ہوں کچھ لیے گا آج ہمارا مشلہ آج ہمارا یا بیالی آج ہمارا طالبی آج ہمارا آج جی برا جب کوئی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ناو برا یہ آتو حدیث میں ہم باتیں مانے لیں گے یہ لیکن حضران ہاں گئی ہے آ به آج ہمارا بلا شmışتے Möglichkeit آج ہماراود آج ہمارا بہت ساری شیخت ساری مبید سی بیسیتaha برا جی چپولی تویا فخاری شریف کے نمزل جانتی ہے فخاری میں یک یعنی ہوا کلاح کو اسی بھی دیتی جس میں مصطفیٰ کی کتری فتیلتے بیان کرنی ہے اب آج بمزادہ ہو جائے گا لیکن فاجہ غریب واستی طرح اپنے سہم کو پڑھتا دو وہی میرے فاجہ غریب نماز ہیں اور مائے کرام باز رجیسا وہاں میرے ہی بیان کر رہا ہا شکریہ آتھا کر لو اور یعنی ہسے بات کر کے تو یعنی دوتوں پر خور کر لو آپ کو دیکھیں آپ کی بہتر سے تو سوئیے گا آپ یہ بیوان میں آسنا ہوگا جب آپ چھلا دی گئی تھی آپ کے شونے ہوئی تنگے پر وہاں خریب نماز رہے اپنے چونٹی تو آپ کے انگردہ کیا کر دی جاتا تو خواچہ خریب نماز کی چونٹی جب آپ میں کرتی ہے تو آپ بیوان میں آسنا ہوگے کہ چونٹی کی وجہ سے آپ صد پڑ جاتی ہے آپ بندی پڑ جاتی ہے آپ کچھ آیا کرتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے میرے بھائیو کیا خواچہ خریب نماز کے چونٹی کی اندر یہ کمانتا کیا خواچہ خریب نماز جب چونٹی کے پہلے ہوئے تھے اس کے اندر بزا دے پھر یہ خاصیت کی یہ کیا خاصیت کی اگر آپ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی ذکر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ آجا خریب نماز کے چونٹی کی اندر بتا دے بھو یہ کیا پان نہیں تھا آپ کچھ میکنےcileو کیا خریب نماز کے وہ آجا خریب نماز کے یہ جب چونٹی کی اندر ہوتا ہے کیا خُچب so اندر ایک معافرانے Kate چونٹی کی اندر جب چونٹی کی اندر کو جب چھ اروڈیاں parents خواجہ کریں نباز کا یا دکھ مل جائے مجھے دنیا میاں مجھا جائے تو جیت میں خواجہ کریں نباز کا کارا کو جائے آبا مجھے دنیا میں چلا سکتی ہے اس لیے کہ دیا گیا کہ سنو وہ خواجہ کریں نباز میں جیت کا یہ جشن آیا جائے آبا ہے عزاں وقت ہم اس کو جائے یہ تو مرد زمد بستی سمجھڑوں یا یہ ورمان کے مجھے سے حاضر ہو گیا ہو ورنہ زردین کا کی جشن شواجہ زمین نباز ہے تو آپ پوشٹر میں دیکھ رہے ہو اس کے بطابیر پتی ہوگی چاہیے حضر آپ دل تب ہی بطابی لے گا میں پھر دوٹر ہی بھٹی جان گیا اہلے سن نبشہ شرم پا ایک اگران کا دن ہو اور ہر ارد وقت میں آپ سبھی ہمیں اگران جاتے ہیں دوسری بات میں اپنی مجھے سے الاج کرنا چاہتا ہوں حضر آپ میری سمجھ سے بودھ تنبیر بزار کر کے جو ہاتھ آنے والی ہے جو شب آنے والی ہے وہی راج میں میں راج کی رات ہے میرے آیا یہ نامتہ تنسیل کرتے اور یعنی واپت تشریح چلائے گے جس کی اسیدے بیراجیاں کو آنا حضرت نے کتائے کے خصوص کے اندر تکیر پرمانی جا رہے ہیں حضر آپ وہ پورے کمار آپ کو آپ یعنی سنیں گے میں آن سے بہت بانا بزارش ہی کرنا ہوں کی وہ تاری وہ بھڑی وہ نبا نہ بھولیے گا وہ رات نہ بھولیے گا کس رات میرے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سنسنہ حضرت سردان میرے آس شریف میں تشریح لے گئے اور رمکہ دیدار کر کے کائنات پسے کر کے میرے آقا تشریح پھائے گئے جس کی ترجمانی آلا حضور بھولیے نحنے حضور بھولیے گئے اور آلا کو محمد مصطفیٰ راو محمد مصطفیٰ چینین تشکی ترجمانی بار من آلا محمد مصطفیٰ لگے آلا آلا آمد پینکے آیا آلا آل قلقی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام